تریتا یوگ میں حنمان کے سینے میں شویرام تھے اور کلیوگ میں یامین صدقی کے سینے میں سیم یوگی ہیں سیم یوگی کو مسلم ویرودی کہنے والوں کو صدقی نے سینہ پھاڑ کر دکھایا یہاں یوگی بستے ہیں پی ایم موڈی کے حنمان سے بھی زیادہ جبرہ فین ہے یوگی کے حنمان دس دنوں میں ہی ہو گئے خوب پاپولر تریتا یوگ میں حرمان کے سینے میں بھگوان شویرام بستے تھے ایسی کئی کہانیاں بچپن میں آپ نے خوب سنی ہوں گی لیکن اگر آپ کو کہوں کہ کلیوگ میں دو حنمان ایسے ہیں جنہوں نے پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی کو ہی اپنا رام مان لیا ہے تو شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا ہم آپ کو دونوں کی تصویریں دکھائیں اور ان کے بارے میں بتائیں اس سے پہلے بس اتنا جان لیجئے کہ یہ دونوں اتنے جبرہ فین ہیں کہ ویسے فین تو آپ نے بولیوڈ سے لے کر بڑے بڑے سٹار تک کے نہیں دیکھے ہوں گے پہلے سی ایم یوگی کے فین سے ملی یہ یوپی کے فرخابات کے علی گنج تحصیل کے رہنے والے یامین صدقی ہیں جو ایک فوٹویر کی دکان چلاتے ہیں جوتے چپل بیج کر جو کمائی ہوتی ہے اسی سے اپنا گھر چلاتے ہیں ان کے سینے پر بنی سی ایم یوگی آدھتنات کی تصویر محض دس دن پرانی ہے پانچ جون کو جب انہوں نے یہ تصویر فیس بک پر رپورٹ کی تو لوگوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن اب دھیرے دھیرے یہ تصویر وائرل ہوئی تو میڈیا میں چھا گئی سال دوزار اٹھارہ تک یامین اکھلیش کے اتنے بڑے فین تھے کہ پردیش میں سبا کی سرکار چاہتے تھے لیکن یوگی کا بھاشر سنا تو من ہی بدل گیا اب یہ یوگی کے اتنے بڑے فین ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہتے ہیں دس دن پہلے جب یوگی کو جن دن پر بدھائی کے سندیش مل رہے تھے لوگ ہاتھوں میں گلدستہ لے کر ان سے ملنے پہنچ رہے تھے سی ایم آباز پر خوشیوں کا ماحول تھا تو لکھناوں سے قریب دو سو کلومیٹر دور بیٹھا یہ فین یوگی کو کچھ خاص گفت دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا لیکن مکہ منتری سے ملنے میں سب سے بڑا ڈر جو عام جنتہ کے مند میں ہوتا ہے کہ سرکشا کرمی روک لیں گے اندر جانے نہیں دیں گے ملنے نہیں دیں گے تو سوچا کہ کیوں نہ سینے پر ٹیٹو ہی بنوالو اور جب کبھی مل پایا تو انہیں ٹیٹو دکھا کر بتا دوں گا کہ میں آپ کا حنمان ہوں آپ ہمیشہ میرے سینے میں ہیں مسلم یوگک کا یہ پیار دیکھ کر یوگی آدھتناتھ بھی گد گد ہو جائیں گے جو لوگ کہتے تھے کہ یوگی مسلم بیروزی ہیں ان کا بلڈوزر مسلمانوں کے گھر پر چل رہا ہے تو یہ جان لیں کہ یوپی کے مسلمان یوگی سے اترا ہی پیار کرتے ہیں جتنا یوگی ان سے کرتے ہیں بلڈوزر چاہے پریاگراج میں چلا یا کانپور میں اگر جعوید کی جگہ جواہر ہوتا اور اس کا گناہ ہوتا تو بھی بابا کا بلڈوزر رکھتا نہیں کیونکہ نہ بلڈوزر دھرم دیکھتا ہے نہ خانون ویسے یوگی کو رام کی طرح دکھانے والے یامین پہلے آدمی نہیں ہیں بلکہ اس سے پہلے فیض آباد میں بھی ایک ایسا پوسٹر لگا تھا جس میں لکھا تھا فیض آباد ہٹا کر پربوشوی رام کو ان کی آیودھیا واپس لوٹانے والے یوگی جی بھی کلیوک کے اوتار ہیں اس سے پہلے بیریہ سے پور بی جے پی ویدھائک سورینج سنگھ نے پی ایم موڈی کو رام اور یوگی کو ہنمان کہا تھا اب یوگی کے ہنمان کی کہانی تو آپ نے سن لی موڈی کے ہنمان کے بارے میں بھی جان لیجئے یہ بیہار کے بیگو سرائے میں رہنے والے شواند سہا ہیں جو پی ایم موڈی کی ہر چناوی ریلی میں ہاتھوں میں گدہ اور ماتھے پر مکٹ پہنے پہنے پہنچ جاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پی ایم موڈی تو ہمارے لیے رام ہیں اور ہم ان کے حنمان ہیں اب تک سو سے زیادہ ریلیوں میں جا چکے ہیں شاور سا ان کا پی ایم سے اتنا لگاب ہے کہ خود کے خرچے پر ریلی میں پہنچتے ہیں ایسا گٹ اپ بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ تصویریں کلک کروانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے ایسا ہی کریز بابا کے بلڈوزر کا بھی ہے پریاغ راج کی ریلی میں سی ایم یوگی کی ویش میں پہنچا ایک بچہ سر پر پگڑی باندھے اور بابا کا بلڈوزر لگائے دکھا تو لوگوں کی بھیڑ جڑ گئی تب اس بچے نے کہا کہ بڑا ہو کر سی ایم یوگی کی طرح بننا چاہتا ہوں انہی کی طرح مافیاوں کے خلاف کاروائی کروں گا مطلب اب سپرستار سے زیادہ نیتاؤں کا کریز جنتا کے سرچل کر بول رہا ہے اور سوشل میڈیا کے اس دور میں برابر جبرا فین کی فوٹو سامنے آ رہی ہیں پیولر ریپورٹ گلوبل بھارت